نظرین اسلام علیکم نماز جنازہ فادر آف ڈاکٹر عدیل شیخ ڈاکٹر جونید صیخ کوسر نرسنگ آم کلر سیدہ انہوں نے جنازہ سپورٹ گراؤنڈ کلر سیدہ میں ادا کیتا گیا جس نے بڑی تعداد آلیان علاقہ شرکت کی کہ آج اگر یہ جا رہے ہیں تو کل ہم میں سے نجانے کون اس کائنات کے اوپر اس دنیا کے اوپر زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا نصیت اس حال سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں آخر کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے اور یہ فانی زندگی ہے عارضی زندگی ہے اس میں ختم ہو جانا ہے تمام چیزوں کو پناہ بطاقر فردالہ کی ذات کو اور اس کائنات کے اوپر جتنا بھی ذہو سانس لینے والی چیزیں ہیں فرما کے فرم نے ذائب موت کا ذائقہ چکنا ہے اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم نے اس موت کا ذائقہ کس طرح چکنا ہے اس کا ذائقہ میتھا بھی ہے اور دوہ بھی ہے ذائقہ اس کا میتھا اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول جو ہم میں سے ہر ایک نے چکنا ہے اس لئے یہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تھوڑی سی محلت دی ہے اس محلت تو ہم غریبت جانتے ہوئے ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے والے ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ ایک اندر اکل مند آدمی وہ ہے سمجھدار آدمی وہ ہے مندال نفسہ وہ عمیر امامات الموت جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اور دو موت کے بعد آنے والی زندگی کی بانے میں عمل کر لے سنیا کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صحابہ اکرام نے پوچھا من نقیس الناز و عظم الناز یا رسول اللہ اللہ کے رسول سمیتار و رقل عزیل عقل مند آبی کون ہے آج شیخ صاحب اس دنیا فانی کو جھو کر جا رہے ہیں تو کل ہم نہیں جا رہے ہیں اور پھر شیخ صاحب ایک طریق عمر کاٹی ہے بیماری کی حالت کے اندر اور یہ بیماری رب تعالیٰ دیتے ہی اس لیے تاکہ انسان کے دعاوں کو معافہ باتیں صحیح بخاری حریف کے اندر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اگر کسی انسان کو کوئی کانٹا بھی چوبتا ہے تو اس کانٹے کے چوبنے کے ذریعے سے بھی رکھتا ہے اس آدمی کے بناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو پھر شیخ صاحب نے ایک طویر عمر بھیاری ہے بیماری کے اندر ہم امید بتاتے ہیں اللہ پاک عزیز سے کلنے بھاگنے ایسا ہے کہ ناتج سے اگر کوئی بناہ ہو گیا ہوگا تو انشاء بارکار ہے ان بناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں موسیقی 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 بناہ اس میں جای شو موسیقی